بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ ہمارے انگلیش کا جو پیپر ہے سیول جاج اور جیشل مجیسٹریٹ کے حوالے سے اس کے لیے ہے کہ جس میں بیسکلی ہم کچھ پچھلے جو پاس پیپر ہیں ان کو انیلائز کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ انگلیش کی تیاری کرنے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے تیار کرنی ہے انگلیش کے پیپر کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے تین جنرل پیپر ہیں انگلیش اور اس کے بعد جنرل نولیج ان میں جو انگلیش کے پیپر ہے اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکزیمنر کے اوپر کبھی ہنڈڈ مارکس اور کبھی ون فیفٹی مارکس کوئی اس کا ایک پیٹرن نہیں ہے کہ جناب اتنے ہی مارکس آئیں گے ویسے نورملی ون فیفٹی مارکس کا اس کے ایک پیپر ہوتا ہے جس کے جو سب سے پہلا پورشن ہے وہ لٹریچر کا پورشن ہے لٹریچر کے پورشن کے لیے جو بیکن کے ایسے ہیں وہ سلیبس کا حصہ بنائے گئے ہیں تو بیکن کے ایسے جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کوئی بھی ایک قویسٹن جو ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے جو کہ نیریٹیف فارم کے اندر ہوگا جیسے فارکزمپل 2019 کے پیپر کو اگر ہم دیکھیں تو 2019 کا ہمارا انگلیش کا پیپر ہے اس کے اندر what did بیکن mean in the line some books are to be tested others to be swallowed and some to be chewed and digested basically جو بیکن ایسے ہیں ان میں سے ایک ایک سٹیکٹ لے لیا گیا ہے ایک question آپ کو دے دیا گیا ہے second question جیسے کہ ہیلن کیلر says that people value their time and gifts only when they run short of them تو پہلا portion literature کا ہے جس میں literature کا جو ہے وہ ایک نیریٹیف question جیسے کہ بھی امید ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اس کی advertisement آ جائے گی تو یہ چیز confirm ہو جائے گی کہ کیا اس سال بھی literature جو ہے وہ part of the syllabus ہے یا نہیں ہے جو second question ہے وہ essay کے حوالے سے ہے اور جب سے جو ہمارا یہ paper 150 marks کا ہوا ہے تو یہ جو essay کا question ہے یہ 50 marks کا ہے اب essay کے question کے حوالے سے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو پہلا question ہم میں سے ہر بندہ پوچھتا ہے کہ essay کی length کیا ہونی چاہیے یہ چیز میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں آج پھر میں اس کو دوبارہ بتا رہا ہوں in fact اس paper کو حل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اس میں سب سے lengthy جو question ہے وہ essay ہے جو کہ particularly آپ کو number of words بتا کے کہتا ہے کہ مجھے کم از کم اتنے لفظ چاہیے اور 50 marks کے essay کے لیے normally جو requirement ہوتی ہے وہ round about 1000 words ہوتی ہے اب question یہ ہے کہ اس کو time کتنا دیا جائے اور the main چیز جو میں آپ کو ہمیشہ کے لیے recommend کروں گا وہ یہ ہے کہ essay آپ نے ہمیشہ last question کے طور پر attempt کرنا ہے کبھی بھی آپ نے essay سے start نہیں کرنا پہلے کون سے چیزیں ہم نے start کرنی پہلے میں صرف آپ کو بتا دے تو پھر ہر question کو ہم briefly جو ہے وہ discuss بھی کر لیتے ہیں تو 50 marks کا آپ کا essay کا question آ جاتا ہے اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے آپ کا second question ہے وہ comprehension ہے comprehension کے اندر آپ کو questions بھی دیے جاتے ہیں at the end of the paragraph اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے presses تو questions along with presses of the paragraph دونوں چیزیں آپ کو دی جاتے ہیں further کون سے question ہے جو کسی بھی general issue کے اوپر آپ کو دیا جا سکتا ہے اب آپ نے اس letter کے اندر کیونکہ آپ law student ہیں اور اسی context میں لکھ رہے ہیں تو اب respect of the national flag اگر اس حوالے سے کوئی قانون ہے اگر constitution میں کوئی provision ہے یا کسی law کے اندر کے اور provision ہے تو آپ نے اس کو touch لگا دیں جناب جیسا کہ constitution پاکستان یہ کہتا ہے جیسا کہ فلان law یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے national flag تو اس میں ایک question جو آئے گا وہ letter کی صورت میں آئے گا پھر اس کے بعد یہاں پر اب کچھ question ایسے ہیں جو بار بار وہ کیا کرتا ہے change کرتا ہے جو ہر بار question لازمی آ رہے ہیں اس میں ایک idioms اور ایک question آپ کا ہے pair of words کا in fact یہ وہ questions ہیں کہ جہاں پر discretion of the examiner تھوڑی ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے idiom اور pair of words کو attempt کرتے ہیں تو یہ پکے نمبر ہے یہ کوئی نمبر آپ سے لے نہیں سکتا but ہر بار جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ idiom یہ pair of words یہ routine life کے نہیں یہ جو executive English ہے especially جو آپ کو ملے گی جو ایک تو log at log at کو بھول جائیں get general general aptitude test جو کبھی ہوا کرتا تھا ہمارے پاکستان کے اندر ابھی بھی کچھ universities میں ہے کہ ایم فیل یہ پی ایس ڈی کے لیے اس کو کمبلسری قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے اگر جو بہترین book جو مجھے نظر آئی ہے وہ get کی book ہے get log at get general aptitude test تو اس کی جو vocabulary ہے وہ اکثر یہاں پر آپ کو ملے گی pair of words کی صورت میں اور جو idioms یا کوئی بھی چیز minimum master's level کی کوئی بھی جو book ہے وہ آپ کو اس میں help out کر سکتی ہے اب اس میں کافی کتابیں ایسی ہیں جو بار بار recommend کی جاتی ہیں کہ جناب ایک to the point وہ recommend کی جاتی ہے کہ انگلیش کے والے سے وہ اچھی کتاب ہے یا ایک علمی کی انگلیش کی جو book ہے وہ اس معاملے میں کافی recommended ہے کہ وہ but جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو 80 to 90% جو چیزیں ہوں گی وہ same ہی ہوں گی تو کوئی بھی ایسی book کہ جہاں سے آپ کو idioms اور pair of words میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ جو paper میں جس قسم کے idioms اور pair of words آتے ہیں وہ تھوڑ سے executive english کے ہیں وہ routine life english سے ہٹ کے آتے ہیں پھر فردر اس میں کیا ہے کچھ questions جیسے ہیں جو change ہوتے ہیں جیسے 2019 میں اس نے ایک question narration کا narration کا کیا مطلب ہے direct and indirect دیکھن اس نے direct and indirect کیسے کر کے دیا ہے یہ جو direct and indirect دیا ہے وہ paragraph کی صورت میں ہے وہ continuous paragraph ہے جو direct form ہے اس کو انہیں کس میں کرنا ہے indirect form یا اس کے ساتھ punctuation کاما وغیرہ جو لگانا وہ question آپ کا آسکتا ہے punctuation کا 2019 بھی punctuation کا question بھی آیا punctuation کے علاوہ یہاں پر آپ کا question نیریشن کے حوالے سے بھی آیا کبھی کبھی جو question وہ آپ کو دے دیتا ہے اس کو mix up کر کے do as directed do as directed کی صورت میں آپ کو 15 to 20 points دے دیے جاتے ہیں اور آپ نے do as directed میں جو اس نے کہا کہیں پر وہ کسی sentence کا وہ آپ سے correction مانگ لیتا ہے کسی کا ایکٹوائز پیسے وائز کسی کا وہ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ do as ڈائریکٹ میں آپ کو کون سی چیز بتا رہے اب اس حوالے سے میں آپ کو اس کا جو 2019 سے جو پیپر ہے 2017 کا وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کہ دیئے میک پریسی آف دا پیسج بھی دے دیا اور پیسج بھی دے دیا تو آپ کوئی ہارڈ فاسٹ رولز اب یہ ان لوگوں کے لیے پھر سوال کا جواب آگیا جن کو جب ہم نے ٹینس پڑھانے شروع کی تو کہتے سر ایک ایڈا پیپر چاند میں تو جو ترانسلیشن ہے یہ ٹینس ہی ہے یہ ٹینس سے ہٹ کر کوش نہیں جب تک ٹینس نہیں آئیں گے تب تک آپ کو انگریزی نہیں آئے گی انگریزی کے لیے ضروری ہے پہلے ٹینس بھائیرہ کر تو اس کی مرضی ہے اس نے کیا کر دیا پیراگراف کی پریسی بھی مانگ لی اور اس کی کیا چیز لے لی آپ سے ٹرانسلیشن بھی لے لی پھر اس کے بعد کیا آگیا ایڈیم آگئے ایڈیم کے بعد پیراف ورڈز آگئے پیراف ورڈز کے بعد ری رائیٹ فالون سنتنس کریکٹ لی فورت کوششن میں کیا کر دیا اس نے کچھ کریکشن آپ سے مانگ ملی اور فیفت کوششن میں ایسے دیا تو جو لیٹر ہے یہ پیپر کے اندر شامل اور کیونکہ وہاں پر لیٹریچر شامل نہیں لہذا لیٹریچر اس لیے نہیں لیٹریچر اس کے بعد جو آگیا 19 میں آگیا 20 میں آپ کو لیٹریچر کے کوششن بھی ملتے تو جو اس وقت جو ضروری چیزیں ہم نے تیار کرنی ہیں انگلیش کے لیے سب سے ضروری چار چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے تیار کرنی اب جب بات آتی ہے کہ کون سا ایسے تیار کیا جائے ایسے میں کتنی چیزیں لکھی جائیں کیسے کیا جائے کیسے نہ کیا جائے تو ایسے کے حوالے سے اگر ہم پاس پیپر کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ومن کے ریلیٹڈ ایک ایسے آپ کو آلموس ہر سال نظر آئے گا اب جو ومن کے ریلیٹڈ ایسے ہوگا اس میں کیا چیز ہوگی جو ومن کے ریلیٹڈ ایسے ہوگا اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کبھی وہ ایمپاورمنٹ کی طرف جا رہا ہے کبھی اس لیے کروایا تھا کیونکہ ومن حراسمنٹ ایک تو ریپیٹڈ نہیں اور پچھلے دنوں میں نور مقدم والا کیس اور ایک دو اور جو کیس آئے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا سکوپ تھوڑا سا بڑھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو آن گوئنگ ٹرنڈ ہوتا وہ نورمالی اس کو ٹچ کر لیتا تو آن گوئنگ ٹرنڈ میں جو اس بار جو ایکسپیکٹڈ ہمارے ایسے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کون سے ایسے دیکھ نا ہے ومن حراسمنٹ لیکن صرف حراسمنٹ پہ نہیں رہنا کیونکہ فیفٹی مارس کا یہ کوششن ہے تو ہم نے چار سے پانچ ایسے جو ومن کے حوالے سے ہیں ومن امپاورمنٹ ومن رول ان دا سوسائٹی ومن ایڈوکیشن ومن حراسمنٹ تو یہ ایسے ہم نے کیا کرنے ہے ہم نے ایک ایسے ضرور ومن کے حوالے سے سیکنڈ جو آپ اس میں دیکھیں گے وہ آپ کو چیز نظر آئے گی جو ہمارے پرابلمز ہیں کون سے پرابلمز ہمارے کرپشن ٹیرریزم انفلیشن انرجی کرائشس ایک ایسے آپ کو ہر سال جو جو جنرل جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کے اوپر نظر آئے گا برائب کے اوپر کرپشن کے اوپر اکاؤنٹ بلیٹی کے اوپر ٹیرریزم کے اوپر نیپوٹیزم کے اوپر انفلیشن انرجی کرائش وارٹر کرائش تو ہمیں اس قسم کے جو ایسے ہیں وہ نظر آئیں گے ہمارے پیپر کے اندر ایک ایسے جو ہے وہ اس ایسے کے اوپر آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا اگر میں آپ کو ایسے یہاں بتاؤ تو knowledge is پاور ایک ایسے جو ہم نے کرنا ہے وہ کس کے حوالے سے کرنا ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن میں وہ بینیفٹ آف ریڈنگ کی طرف جا سکتا ہے یہ جیسے knowledge is پاور اس کی طرف جا سکتا ہے current education system of پاکستان کیا ہے steps which are needed to improve the education system of پاکستان وہ کیا ہے تو اس حوالے سے جو education کو بھی فوکس کر کے وہ ایک question جو ہے جن کو ہم judicial ایسے کہتے ہیں جو ہمارے judicial concepts ہے اس کے حوالے سے judicial ایسے جس میں judicial review آپ کو پتا ہے judicial review کے علاوہ کوئی rule of law separation of power means کوئی ایک topic جو legal ہے اس حوالے سے کوئی ایک topic وہ select کر لیتا ہے کہ جو judicial ہمارے اس field کے ساتھ related ہے اب 2019 کے میں آپ کو ایسے بتاؤ یہاں پر دیکھ نا 2020 کے بھی پیپر کہیں پڑے ہوں گے ایک کسی فائل کے انتر نا 2020 کے سارے پیپر ان ایم پہلا سوال prosperity gains انگلیش کا نکال دیں مجھے prosperity gains friend and adversity tries them تو پاورٹی کے اوپر آگیا ورٹ پاکستان needs today اب یہ بہت بر order ہے ورٹ پاکستان needs today جتنے پرابلم ہے سب کو اکتھا کر دیں ہمیں کیا چاہیے ہمیں انرجی بھی چاہیے ہمیں water بھی چاہیے ہمیں ایک صاف ستھرا environment بھی چاہیے ہمیں education بھی چاہیے تو ہمیں ایک اچھا economical growth والا system بھی چاہیے تو یہاں پر what پاکستان need today اس کا ایک aspect نہیں اس کے سارے aspect ہو سکتے ہیں اب یہ 2020 کا جو پیپر برٹرین رسل in his essay the future of mankind برٹرین رسل کیسے ہو گئے according to بیکن study serve for delight for ornament and for ability تو means 25 مارس کا literature کا portion ہے جو برٹرین رسل اور بیکن کے جو ایسے ہیں وہاں سے آیا ہوا ہے اس کے بات جو ایسے ہے یہاں پر ایسے 30 مارس کا آیا ہو ہے جو 2020 میں ایسے آیا ہے میں آپ بتایا کہ ایسے کے لیے لازم نہیں کہ 50 مارس ہی ہوں 20 اور 50 میں وہ کیا کرتا ہے شفٹ کرتا ہے تو یہاں پر جو آپ کا یہ آیا یہ آپ کا 30 مارس کبھی 30 اور کبھی 50 آپ تھوڑس پریویس میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو آپ کو ایسے نظر آئیں گے وہ آپ کو 30 مارس کے ہی نظر آئیں گے کچھ سال ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو 50 مارس کا ایسے نظر آئے گا آخر 30 مارس نیکسٹ ریڈ پیسیج اور انسر پیسیج کچھ پیسیج دے دیئے ساتھ رائٹ اپریس اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن آف پیرگراف انٹو اردو تو ٹرانسلیشن مینز انیس میں بھی ہے اور بیس میں بھی ہے تو انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہر سال آپ کو دے رہے اور جب وہ انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن دے گا تو اس کو گرامیٹیکل اردو چاہیے اس کو گلابی اردو نہیں چاہیے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ اردو کے اندر جیسے انگلیش کے ایک سرکچر ہے نا کہ سبجیکٹ کہاں پہ آئے گا ورب کہاں پہ آئے ٹیچر ٹیچر لکھیں گے تو غلط ہے ٹیچر کو معلم لکھیں گے تو پھر وہ ٹھیک تصور ہوگا نہیں تو اس کے اوپر ایک ریڈ سرکل لگ جائے گا کہ ٹیچر کے لیے ٹیچر کا لفظ نہیں استعمال کر استاد معلم اساتذہ تو یہ لفظ یہ اردو جب تک آپ کے پاس نہیں جوڈیشل سسٹم آف پاکستان میں نے کیا کہا کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم آپ نے اس کو کیا کر دیں اکسپلین تو اس میں لیٹر جو ہوتا ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہمیشہ جیسے میں ہمیشہ لیگل ڈرافٹنگ کی بات کر تو اس کے دو پورشن ہوتے تو لیٹر کے بھی کتنے پورشن ہوتے دو ایک پورشن سرخی پورڈر کا اور دوسرا پورشن ہوتا ہے جو آپ اس کے اندر سیرت والا معاملہ سرخی پورڈر مینز کہ جہاں پر چیز لکھنی ہے جو لفظ لیفٹ پہ ہے وہ لیفٹ پہ ہوگا تو کہاں پہ لکھنا ہے کپیٹل کہاں پہ ہوگا کومہ پہ ہوگا لیٹر کا سبجیکٹ کہاں پہ لکھا جائے گا تو اگر آپ اس پوزیشن سے ہٹ جائیں گے تو آپ کے نمبر لے لے گا پانچ نمبر کونٹنٹ کے ہوں گے جو آپ کونٹنٹ نے دی ہے تو اس میں لیٹر کے لی جو کونٹنٹ کیا چیز ہمیں چاہیے ہمیں اس کو اگزیکٹ طریقہ کار اور پچیس نمبر کا لیٹر ہے ایک دو نمبر کا لیٹر نہیں لیٹر کتنا ہے پچیس نمبر میں اس کو ٹائم ڈیوائیڈ کر بھی بتاتا ہوں کہ ٹائم ہم کیسے اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو جب پچیس نمبر لیٹر کے دیر ہے اور تھرٹی مارس وہ ایسے کے دیر ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سرائیل والا لیٹر نہیں ہے چار لائن والا یہ اتنا ہی بڑا لیٹر ہے جتنا بڑا آپ کا کیا ہے آل موسٹ فور ہنڈر ٹو فائیو ہنڈر ورڈز سکس پیرا گراف دیا گئے ریل وٹ ہیز گوٹ انٹو یور آل ٹو سیڈ پروفیسر مگنل ترننگ بیک انٹو ہر سیلف وید دا فین پاپ کوم اینڈ یہ پورا پانچ لائنوں کا پیرا گراف ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دریکٹ سے کس میں کرنا ہے انڈریکٹ ابھی میں آپ کو تین لفظوں دے دیتا ہوں آپ مجھے حل کر دکھائیں پھر وہی بریانی 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 چاول ہے چاول کوئی نہیں لائیا مٹن بریانی کھانی تھی چاول بھی کوئی نہیں مٹن بھی کوئی نہیں ہے اور سونے پہ سو آگا گیس بھی ختم ہے کھانی کیا ہے پھر تصویر ہی رکھ سامنے اور تو کچھ نہیں ہوگا پھر اپنے گھر میں کسی تصویر لگا لو اور کام نہیں آئیں جب تک آپ نہیں آئیں گے آپ لیٹر کیسے لکھیں گے ابھی بھی دو تین لوگوں کی میسیج آئے پڑے ہے کہ سر آپ کیا کریں بس ہمیں سر وہ بتا دیں کوئی بک رکمنٹ کر دیں کہ ہم ایسے رٹہ لگا لیں بس چلو ایسے تو ہم بک رکمنٹ کر دیتے میں نے کوئی کسی مل جائیں گے اب رٹہ لگا لیں گے کوئی کمپری ہنشن کا پیراگراف کبھی بھی کسی بھی صورت آج تک کسی بھی دنیا پاکستان میں کبھی ریپیٹ ہوتا ہی نہیں کمپری ہنشن پچاس نمبر کا پیرا ہے اور ریپیٹ ہوتا ہی نہیں ہے کدھر سے ہم آپ کو رٹے لگوا دیں کس کتاب سے رٹے لگوا دیں پچاس نمبر ہیں پچیس نمبر ٹرانسلیشن کیا اور پچیس نمبر پریس پریس بھی انگلیش آئے گی تو آئے گی ٹرانسلیشن بھی انگلیش آئے گی تو آئے گی ڈریکٹ انڈریکٹ بھی انگلیش آئے گی تو آئے گا اس کے بعد نیکس کسیشن ہے پنکچویشن اب پنکچویشن کیا کوئی آپ کو کتاب ہے کہ جنہ یہی والے پانچ پیرگراف کو رٹا لگا لیں پنکچویشن ہرگز نہیں جب تک سٹرکچر سمپل سنٹنس نہیں لکھ سکتے کچھ سنٹنسیں سمپل ہوتے کچھ ہمارے جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتے کچھ کمپلیکس ہوتے ہیں کچھ کمپلیکس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو جو یہاں پر جو چیز اس نے دی ہے اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ دونوں جو سنٹنسز یہ کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر ہائیفن سیمی کالن کومہ اور بہت سے ایسی چیزیں سائن اف ایکسکلیمیشن اور وہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر تو اس لیے اکثر لوگ یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آنے لیے تو اس کے بعد پھر جو وہ آپ کو میں نے کہا کہ question pair of words کے اور اس کے ساتھ idioms تو pair of words اور idioms یہ تو ہر پیپر میں آتے ہیں ہم نے شروع کیے تھے پہلے سو سو نہیں کیے پھر پچاس پچاس نہیں کیے پھر بیس بیس نہیں پھر آخر پہ کدھر آگئے دس دس پھر میں نے کہا فٹ ہے مدفع کرو نہیں کرنا تو میں کیوں ٹائم زائے کروں اپنا تو یہ حالات ہیں یہ ایک پیپر کا تو ابھی جو اس پیپر میں بھی کتنے questions آئے ہوئے آٹھ questions ہیں ایسے کے حوالے سے یہاں پر کون سے ایسے جناب میں آپ کو ٹاپک بتا دیتا ہوں اسلام is a code of life gender equality is a myth truth is lived not taught expanding information technology اکرسر بلیسنگ ڈیماؤکریسی ڈیٹریسی ڈوناٹ مووو ٹوگیدر تو لیٹریسی کس چیز کے حوالے سے آ گیا ایڈوکیشن کو ٹچ تو یہ نہیں کہ ایڈوکیشن کو اس میں لفظ لکھا ہوگا جب ہم ان چیزوں کو کوئی نہ کوئی چیز اس میں ہم پک کریں گے تو وہاں پر وہ ایسا ایسے جو ہمیں اب جیسے جنڈر ایکویلٹی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے کی چیز کدھر گیا ہمارا وومن کے حوالے سے جنڈر ایکویلٹی وومن کے حوالے سے وہ لے گیا اس کے بعد ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا آ گیا ڈیماؤکریسی اینڈ ایڈوکیشن کا کوششن آ گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس اسلام اس نے ہٹ کر دے دیئے اور پھر ایکسپینڈنگ انفرمیشن ٹکنالوجی اکرس آر بلیسنگ تو یہ کس میں آ گیا ہمارے پرابلمز میں آ گیا کہ آج کل جو ہماری انفرمیشن ٹکنالوجی ہے کیا یہ ایک نعمت ہے یا ہمارے لئے یہ نعمت نہیں یہ ایک لانت ہے دونوں چیزیں ہیں اگر تو آپ مومائل پر بیٹھ کے میرے لیکچر سنتے ہیں تو پھر تو نعمت ہے اور اگر آپ کترینہ کیف کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں تو پھر یہ نعمت نہیں کیا لفظہ دوسرا پھر یہ لانت ہے تو اب آپ خود ریسائیڈ کر لیں کہ آپ کے لئے جو انفرمیشن ٹکنالوجی ہے اور یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ یہ کیا ہے یہ ایک کرس ہے یا بلیسنگ دونوں کرتے ہیں وہ نہ مرد میں ہیں نہ عورت میں ہیں کافی ہے نیکس جس میں کوئی پر بتا دوں ایک اور اس میں آگے جناب نالیجز پاور نالیجز پاور کے بعد لائرز اینڈ سٹرائکس ایسے ہے وٹ پاکستان نیڈس ٹوڈے یہ ٹوزوزن نینٹین کے ایسے ہیں ٹوزوزن سیونٹین کی طرف آپ آجے ٹوزوزن سیونٹین کا جو ہمارا پیپر ہے انگلیش کا اس کے اندر جو ایسے آیا ہوئے افرینڈ ان نیڈ ایس 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 فول دی پلیئر آف ریڈنگ سٹرائکس دی پاور آف میڈیا تو میڈیا یہاں پر بھی ٹیچر ہو گیا اس کے بعد سٹرائکس مگلہ کی سٹرائکس کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے اور جنرل سٹرائکس کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے دی پلیئر آف ریڈنگ اور ایمین اس وائز اس قسم کے جو ایسے ہیں یہ کبھی بھی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ آپ نے ٹو دا پوائنٹ کہیں سے واقعی پڑا ہوا ہے تو آپ اٹیمٹ کریں ایسا کوئی بھی ایسے آپ اٹیمٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ وہ ایسے اور ایسے دو قسم ہوتے میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دوں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ایسے جو انفرمیشن بیسد ہو وہ آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے اگر یہ ایسے ہے نا فار اگزمپل یہ لٹریری ایسے ہے اس کے اوپر اگر آپ لکھیں گے تو اس وقت تک آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جب تک آپ اس میں کوٹیشنز نہیں ڈالیں گے جب تک آپ اس کو لٹریری ٹچ نہیں دیں گے اس میں زیادہ چیزیں آپ کی اس رائٹنگ سکلز کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں بٹ آن دا ایدر سائیڈ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ پلیئر ایف ریڈنگ اب وہ ایسے کہ جہاں پر کچھ تھوڑی سی آپ کے پاس انفرمیشن موجود ہے کہ جناب 2018 میں فلاں فلا ٹاپیک پر سٹرائک ہوئی تھی اس میں یہ نقصان ہوا تھا یہ نقصان ہوا تھا اگر فگرز ہیں جس طرح پاکستان میں لاس فائی ویئرز میں جو شائکس ہوئیں اس میں پاکستان کا اربو ڈالر کا نقصان ہوا تو اگر آپ کے پاس وہ ایونٹس اور ان کے فگرز ہیں تو اس سے بیسٹ ایسے کوئی نہیں ہوگا ریزم کہ جو انفرمیشن بیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو فگرز بیسٹ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ اس میں کریکٹ فگر کوٹ کریں گے تو آپ کو وہاں سے کافی جو ہے وہ پرسنٹیج آپ نمبر جو ہے وہ مل جائے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے ایسے کہ جہاں پر آپ کو نمبر زیادہ مل سکے آپ نے ان کوئیسٹنز کو ٹیچ کرنا ہے ان ایسے کو ٹیچ کرنا ہے نہ کہ ایسا ایسے اور جب پچھلی بار کچھ ریزلٹس میں نے نکلوائے تھے اس میں یہ جو فیلور تھے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے لا کے چاروں پیپرز پاس تھے اور وہ انگلیش کے اندر جو ہے وہ فیل ہوئے تو بہت سے ایسے لوگ لا کے چار پیپر پاس کرنے کے باوجود جو ہے وہ انگلیش کے پیپر میں فیل ہو گئے تھے یہاں پر ایک اور پیپر میں دسکس کر لیتا ہوں یہ پیپر ہے جناب انگلیش کا ہمارا 2009 کا سب سے پہلے رائٹن ایسے ہے چائلڈ لیبر گلوبل وارمنگ کمیونٹی سرکسز پروگرام وومنز رول ان سوسائیٹی اور پریزن ریفارم وومن کے حوالے سے بھی آ گیا اور گلوبل وارمنگ ہمارے ایشوز جو ہیں ان کے حوالے سے آ گیا چائلڈ لیبر اور پریزن ریفارم پریزن ریفارم کے سوالے سے ہے جوڈیشل ایسے ہے اب پریزن ریفارم کا ایسے آپ نے اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں جیلیں کتنی ہیں ان میں قیدی کتنے ہیں ان کی گنجائش کتنی ہے اگر یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس پیکٹ فگرز ہیں کہ جی پاکستان میں اتنی جیل ہیں فلان جیل اس میں اتنی قید کی جو ہے وہ قیدیوں کی گنجائش ہے اتنے قیدی وہاں پر موجود ہیں فلان سال فلان جیل کے اندر یہ بیماری پھوٹی تھی اس میں اتنے لوگ مرے تھے یہ لڑائی ہوئی تھی یہ جھگڑا ہوا تھا ادروائز آپ یہ ایسے کو اٹیمٹ نہ کریں ہم کرتے کیا دیکھا جیل ریفارم سے ہم اپنی اس میں جو ہے وہ سائنس لگانے لگ جاتے ہیں کہ جیل کی دیواریں اونچی ہو جانی چاہیے اور کنکریٹ والی ہونی چاہیے اور اس میں سریعہ کا استعمال اگر اببا جی کا سریعہ کا گودام ہے تو اس میں سریعہ کا استعمال کیا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا ہو اور اگر اس حساب سے جس جس کی جو جو چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے حساب سے اس میں کیا کر دیتے ہیں جناب ایڈکشن کر دیتے ہیں تو یہ جیل ریفارمز نہیں ہیں یا اگر وومنز رول ان سوسائٹی ہے تو اس رول کو بھی آپ نے جب الیبوریٹ کرنا آپ ایک جیدشل اپلاک سٹوڈنٹ ہیں آپ اس کو پرنسپلز آف پالیسی کے ساتھ ٹچ کریں جب بھی وومن کے حوالے سے ہوگا تو کیونکہ ہم نے جو وومن رول کو یقینی بنانا ہے وہ کہاں پہ ہم نے لکھا ہے پرنسپلز آف پالیسی کریں گے تو یہ ہو گیا ہمارا اس کا کوششن ہو گیا نیکس کوششن میکا پریسیز آف دو فالوین پیسیج ان وون ٹونٹی ورڈ سجیسٹ سوٹیبل ٹائٹل فاریٹ ٹونٹی فائی مارکس اچھا جو پریسی کا ایک سیمپل ویسے ماں کے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے ون تھرڈ ہوتا ہے اور لفظ گن کے ون تھرڈ ہوتا ہے اگر اس کے ہنڈٹ ورڈز ہیں تو گن کے آپ نے تھرٹی سی ورڈز تک ہی اس کو کنکلیوڈ کرنا ہے اور اس کا جو بیسک یہ نہیں کہ ایک فکرہ لکھو دو چھوڑو ایک لکھو دو چھوڑو نہیں اس میں آپ نے کنسپٹ نکال کے انہی ورڈز کو ایک نئے گرامیٹرکل سٹکچر میں ڈال کے آپ نے اپنی بات کو کلیر کرنا ہے پریسی کے رول وغیرہ میں آپ کو بعد میں چل کے بتا دوں گا کہ پریسی ہم کیسے کرتے ہیں اس کے بعد پیر اف ورڈز کے بعد ایڈی ایمز ہیں اور پھر کریکشن کے بعد یہاں پر کیا آیا ہوا ہے یہاں پر ایک کوششن آیا ہوا ہے کہ اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن اردو کا پیراگراف ہے اکیسویں صدی کیسی ہوگی اس کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں اگلی صدی یقینا سائنس کی ہوگی برک رفتار سواریاں ہوگی اور طالب علم گرمیوں کی چھٹیاں شاید چاند پر جا کر منایا کریں چاند نہیں انہوں کو مریخ پر بھیج چاند پر جا کے کیا کرنا ہے اس کے بعد ساتھ اس میں جو ہے وہ ایک پیرا گرا ہے جس کو ہم نے کیا کر رہا ہے سن اس کی ڈیمان بھی سن لیں آپ کہ ترانس لیٹ پیسج انٹو ایڈیو میٹک انگلیش ناٹ اس سمپل انگلیش ایڈیو میٹک مینز کہ جہاں جہاں پر آپ کا ایڈیم یوز اب جیسے یہ چاند پرید اب امارات آسمان سے باتیں کریں گی یہ ڈیومیٹک فریز میں لے کر جائیں گے عبادی میں بے حد اضاف ہوگا اور خراق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سمندری کائی کھائے جانے کا اہم جز بن جائے گی انسان کے زندگی تو بہتر ہوگی مگر شخصی آزادی کم ہو جائے گی ہر شخص حکومت کا ملازم ہوگا اور منصوب بندی کے تحت ہر معاشرے میں تعمیری پروگرام میں جبری طور پر شامل کیے جائے گا سیاسی اختلافات کے مواقع کم ہو جائیں گی کہ ہر مخالف کو سختی سے کچل سکیں ہم تو وہ والی انگلیش ہے نا جو ہم لکھتے آپ کو ایک رخ دکھانا تھا ایک آئینہ دکھانا تھا تو آپ مکمل تیاری کر بھی لیتے ہیں اور دکھ ہوتا بھی اس وقت ہے کہ جب ہم لاؤ کو آل ان آل مان کے لا کے چاروں پیپر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انگلیش جنرل نالج کے اندر ہم کیا کرتے ہیں دراپ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا اور اس میں اکثر سیکنڈ اٹیمٹ والے لوگ پاس اس لیے ہوتے ہے کہ جب اپنے ذہن کے مطابق تیاری کر کے ادھر تک جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جا کر آپ پڑھتا ہم کیا کر رہے تھے پیپر کیا ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہم کیا کر رہے تھے پیپر کیا ڈیمانڈ کرتا ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر اب ابھی سے ان چیزوں کو دیکھنے لگ جائے تو یہ بہتر ہو جائے گا اور یہاں پر اگلی بات پھر میں آپ کو میٹیریل کیا کر نا ہے زیادہ دینا اس کو بھی آخر پر لے کر سب سے پہلی چیز جو پیپر میں آپ نے کر نی ہے وہ بے شک ادھر پیپر میں اس نے آخر پر دیا ہے ایڈیمز اور پیئر اف ورڈز دو باتے ہیں یا تو ہمیں سارے کے سارے آتے ہیں جو ہو ایڈیمز لیفٹ سائیڈ پر کیونکہ ہمیں پتا کہ ایڈیم کو جو میکسیمم سنٹینس ہے ہم دو سے تین لائن پر لکھیں گے لیفٹ پہ ہم ورڈ لکھ دیں گے اگر رائٹ پہ ہمیں جو چیز آتی ہے جو ہمیں آتے ہیں وہ نیچے ہمیں آتے ہیں تین اور کرنے ہم پانچ تین کو ہم نے لکھ لیا اور نیچے والے دو ہم نے لکھ نہیں کیوں کیونکہ باقی ہمارے پر یہاں پر پیپر میں ہے چار یا پانچ ان میں سے ہم نے کتنے ابھی پک کرنے ہے دو تو ہم اس کی جگہ کو چھوڑ دیں گے یہ نہیں کرنا کہ اس کا ایڈیم کا پارٹ اے صفحہ نمبر ایک ایڈیم اس کے نیچے جو دو یا تین آپ کے سنٹنس اس کی جگہ چھوڑ دیں کہ آپ کو پتہ کہ تین لائنز پہ آپ کا سنٹنس آ رہا ہے تین اور تین چھے لائنز آپ اس کی چھوڑ دیں اسی لائن کے اندر پھر آ جائے کوششن نمبر جو نیکس آپ کے پیر پیر ورڈز کو سٹرکچر سٹرکچر ٹرانس نورملی تھوڑی بہت بندہ نہیں بھی آتی ہوتی نا تو ہم ٹھانگیں توڑنے کی سب سے پہلے اسی کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے ٹرانس میں ٹرانس ٹھانگیں توڑ لینی ہے اور اس کے بعد پیر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ پتہ پیراگراف دیا چار سو لفظ چار سو لفظ اور فیفٹی ورڈز تک پیراسی آپ سے مانگ لیتا ہے تو فیفٹی ورڈز کا مطلب ہے سکس ٹو سیون لائنز تو آپ پیراسی کرنا چاہتے تو پیراسی کی جگہ بھی آپ وہاں پر اس کو دے دے کہ یہاں پہ میں آکے کیا کرنا ہے اگر بات نیکس کوششن کی طرف چلے جائیں اب آپ کے پاس آ گیا لیٹر اور لیٹر کے ساتھ ساتھ کیا آ گیا لیٹر کے ساتھ ساتھ جو نیکس کوششن ہے آپ کا وہ آپ کیسے اب لیٹر کو سٹارٹ کر لیں اس میں یہ گنجائش نہیں کرنی کہ اس کو چھوڑ کے اگلا سوال پیشے والوں میں جو چیز چھوڑی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پریشر لیتے ہیں تو چیز نہیں ہو سکتی جب لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز بندے کو ریوائنڈ ہو جاتی کہ یہ مطلب ہے یہ کبھی غلطی سے خدمت کرے گا تو جب آپ پیپر میں بیٹھ ہوں گے دعا کرتا ہوتا ہوں اس دعا کے بدلے میں شاید کوئی چیز آپ کے ذہن میں آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خدمت کرتے ان لوگوں کے لیے تو اس میں پھر کیا ہے لیٹر کے لیے کیونکہ جب آپ چلے کے لیے منیمم منیمم ہم نے ایک گھنٹہ بچانا ہوتا ہے لیکن جب اس طرح ہم چلیں گے تو فورٹی ٹو فیفٹی منٹ میں ہم لیٹر لکھ فارغ ہوں گے ہمارے پاس ڈیڑھ گھنٹہ پڑا ہوگا اگر ہمارے پاس ایسے کا میٹیریل ہے تو ہم لکھتے جو ہم چھوڑ کیا ہیں پہلے ہم نے ان کو بیٹھ کے کمپلیٹ نہیں کریں گے تو اس میں چیز تصور کرتے ہوئے آپ جان بوجھ چھوڑی ہیں کچھ لکھ دے تو ایسی غلطی کر کے نہیں آنی تو جب آپ نے دیکھنا کہ 20 سے 30 منٹ رہ گئے تو پھر ایسے کو آپ نے اللہ حافظ کر دینا پھر آپ واپس آج اور آپ یہ چیز پہلے کیا کریں پوری کریں اور اگر یہ تو پڑھے لکھے یا جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ چیز پوری کر کہ ہی آگے جاتے ہیں اس پوزیشن میں اس میں ہوا یہ کہ آپ کوئی بھی کوئی رہا جاتے تو پتہ چلتا فائی منٹس رمیننگ ایڈی ایم بھی رہ گئے پیر اف ورڈز بھی رہ گیا ٹریکٹ بھی رہ گیا ٹرانسلیشن بھی رہ گئی تو جو نمبر دینے والی چیز تھے وہ ساری چھوڑ کے آجاتے تو اس پیٹرن پہ چلیں گے تو آپ کی چیز پیپر ایمپیکٹ ڈالے کہ یار واقعی یہ جو بندہ اس نے جو چیز حل کی ہے بہت اچھے طریقے سے حل کی ہے اس کو چیز آتی ہے میں نے اس کو مارکس دینے ہے تو کوشش کریں اور اس میں ہم ہمیشہ کرتے بھی کیا ہوتے کہ کوئی دو یہ تین چیز ہوتی جو ضرور جو نورملی آ رہی ہوتی ہے اس کو بہترین طریقے سے ہم تیار کروا دیتے تاکہ پیپر کو سٹارٹ لیں ایک ایسی چیز سے لیں کہ پڑھنے والے کا وہاں پہ مزاج اچھا ہو جائے اور اگر پہلا کوششن آپ نے غلط اٹیمٹ کی ہے تو مزاج آخر تک ویسے ہی چلے گا تو اس حوالے سے پیپر اور جہاں تک بات ہے کہ کتنا لکھیں میں نے کئی بار آپ لوگوں کو طریقہ کار اس کا بتا ہے کہ ایسے کے لئے آپ پس کتنا ٹائم ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی سپیڈ کتنی ہے اگر آپ ایک پیج سات آٹھ منٹ میں لکھتے ہیں تو ون آر سکسٹی منٹ مینز کہ آپ نے اس میں آٹھ سے دس پیج جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو پیپر لیندھی شن کبھی بھی نہیں ہوتا اگر لیٹر کو اس نے پچیس مارس دی ہیں تو چھے سات صفحے کا ہونا چاہیے اگر لیٹر ہوتا نا سمپل میں آپ کو آسان ترین اس کا حصول بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے اس کے مارس اس کے کتنے انگلیش کے ون ففٹی مارس ہے اور آپ کا ٹائم کتنے ہے ون ایٹی منٹ ہے آپ نے ایک منٹ کا ٹائم نکال ہے کہ ایک منٹ ایک نمبر کے لیے کتنے منٹ ہے آپ کے پاس سب سے بہتری نصول ایک نمبر کے لیے کتنے منٹ اگر سو نمبر کا پیپر ہے اور ٹائم کتنا ہے ایک سو اسی منٹ ہے نا اگر سوال آیا ہے دس نمبر کا تو اٹھارہ منٹ اس کو دینے ہے بیس نمبر کا تو اس چھتیس منٹ دینے پانچ نمبر کا تو اس کو نو منٹ دینے ہے اب آپ کی اگلی سپیڈ یہ ہے اب کتنا لکھیں وہ آپ کی سپیڈ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی سپیڈ ہے کہ نو منٹ میں ایک پیج لکھتے ہیں تو جو منٹ ہے ہمیں ایک نمبر کے لئے دیا گیا تو ہمارا ایسے کتنا تھا پچاس نمبر کا پچاس ملٹی پولائی بی ون پر تری ایک گھنٹا تو ہم نے کیونکہ ایسا سمبل تیسرا حصہ ہے نا دیر سو نمبر کا ہمارا کیا ہے پیپر ہے پچاس نمبر کا ایسے ہے ٹوٹل کتنا ٹائم ہے تین گھنٹے تو تیسرا حصہ کس کو دینا ہے ایسے کو اگر تیس منٹ ہے تو ہم نے اس کو چالیس منٹ دینا ہے تو ہمیشہ جو کسی بھی کوئیسٹن کو ٹائم ہے وہ اس کے مارس کے حساب سے ہوتا ہے تو پیپر کبھی بھی نہیں ہوتا کرتا آپ اس کو دیکھ تھی یہ تو بڑا مزے کا اور جب سر اٹھتا جب پیپر والا کہتا ہے تب کہتے ہون پانچ سوال اور ڈیڑھ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ایک سوال پر لگا دیا اس کا بھی نمبر اتنا ہی تھا اس کا بھی نمبر دوسرے سوال کا بھی اتنا ہے تو ہمیشہ یہ اصول ساری زندگی کے لئے اپنے پاس رکھ لیں کہ جب بھی پیپر آپ کے سامنے آئے اس کے ٹوٹل ٹائم ریشو نکال لیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے فار ایوری نمبر ایک نمبر کے لئے اگر ون پوائنٹ ایٹ منٹ ہے اور اس کو کو ایلوکیٹ کی ہیں دو نمبر تو مطلب ساڑھے تین منٹ میں اس کو آور کرنا ہے اگر اس کو پانچ نمبر دے رہا ہے تو آٹھ منٹ میں آور کرنا ہے دس نمبر دے رہا ہے تو آپ نے اٹھارہ منٹ میں کیا کرنا ہے آور کرنا یہ کسی بھی چاہے وہ آپ کا پیپر جو جو بھی پیپر ہے کو اٹیمٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کتنی لنٹ میں لے کر جانا ہے یہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی چینج نہیں آتا